ہے زمانہ اس جہاں کا بے نیازے ماہ و مہد اس کی وسط میں سما جاتے ہیں جتنے ہیں سپر غیب سے ہر چیز آ جاتی ہے فوراں رو برو بیشتر اس کے کہہ آئے دل میں اس کی آرزو یہ جہاں کیا ہے بیان کرنے سے قاسر ہے زمانہ اس طرح نور و حضور و زندگی کہو بیان پھول لالے کے ہیں آسودہ یہاں کوساروں میں نہریں بھیتی ہیں یہاں گاتی ہوئی گلداروں میں گلچے ہائے رنگ رنگ اطراف میں پھیلے ہوئے ہے دم قدسیوں سے دم بدم کھلتے ہوئے آپ ہیں سیمی یہاں کا اور ہوائیں امبری قصر و ایوان حیرت افضاء ان کے گمبت زمردین خیمے ہیں یا قوت گون جازب نظر زری ملناب ان میں ہورے ہیں کہ جن کے چہرے ہیں آئینہ اطاب میری حیرت پر کہا رومی نے اے سیدے قیاس آگے بڑھ اب تر کر کے اعتبارات حواز اللہ میں اقبال مزید جنرد الفردوس کے بارے میں بتاتے ہوئے کہتے ہیں اس کے دن رات سورج اور چاند سے بے نیاز ہیں اس کی وسط یا اس کے ایک گوشے میں نو آسمہ سما جاتے ہیں انتہائی وسط کہاں ملے اس سے پہلے کہ دل میں کوئی عرض پیدا ہو یہاں جو کچھ بھی غیب میں ہے وہ سامنے آ جاتا ہے میں اپنی زبان سے کیسے بیعہ کروں کہ یہ جہاں کیا ہے بس یہ سمجھو کہ یہ جہاں اقل و شعور سمجھنے سے قاسر ہیں اس کے پہاڑوں میں لالے کے پھول آرام کر رہے ہیں موجود ہیں اس کے گلزاروں اور باغوں میں نہرے جاری ہیں روا دوا ہیں یہاں سرک و سفید اور نیلے غلچے ہیں جو فرشتوں کے دم سے کھلتے ہیں اس کے پانی چاندی کی طرح سفید ہیں اور اس کی ہواوں میں امبر کی خجبو ہے اس کے گمبت اور محل زمرت کے بنے ہوئے ہیں یہاں کے خیمیں یا قوت کے رنگ کے ہیں اور ان خیموں کی تنابیں غسیاں سونے کی ہیں ان خیموں میں ایسے حسین ہیں جن کے چہرے آئینے کیسی چمک رکھتے ہیں رومی نے موجھ یعنی زندہ رود اللہم اقبال سے کہا ہے کہ تو جو قیاز میں گرفتار ہے حواس کے اعتابارات سے گزر جا مطلب یہ کہ جن چیزوں کا ذکر اوپر ہوا ہے وہ مادی اشیاء نہیں ہیں کہ انہیں قیاس میں لائے لائے جا سکے وہ تو قیاس و احساس معورہ ہیں